بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام على من لا نبی بعده اما بعد فعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حافظ شلازی چینل کے دوستو والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم دوستو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے تمام دوستوں کو ہواتین و حضرات کو سامعین و ناظرین کو اپنے حفظ و امان میں رکھے دوستو دعا کے جواب میں آمین کہیں اور آمین کمنٹ بوکس میں دکھیں بھی اللہ تعالیٰ ہماری آمینوں کو قبور فرما دے اور یہ آمینیں ہمارے لیے نجات کا باعث بن جائیں دوستو بہت دن سے ویڈیو کا ناغہ ہوا ہے بہت سے عذر تھے بہت سے کام تھے جن کی وجہ سے کبھی ایک جگہ جانا کبھی دوسری جگہ جانا تو اس کی وجہ تھی ویڈیو میں ناغہ ہوا ہے اس کی معذر چاہتا ہوں دوستو آج ایک چھوٹی سی بیماری بظاہر چھوٹی سی بیماری ہے جسے ناف کا ٹلنا کہا جاتا ہے لیکن اس بیماری سے کتنی تکلیف ہوتی ہے کتنی پریشانیاں ہو جاتی ہیں انسان بڑے بڑے علاق کراتا ہے بڑے بڑے ڈاکٹروں کے پاس جاتا ہے لیکن مسئلہ چھوٹا سا ہوتا ہے ناف کے ٹلنے کا اور وہ صحیح نہیں ہوتا اسی طرح صحابہ اکرام رضوان اللہ رہی حمد مہین اور ایک تبلیغ جماعت کے ایک جماعت کا بھی ایک کاروزہری ہے کسی گاؤں میں دین کی دابت کی فکر سے گئے تو اس گاؤں کا جو چودری تھا بڈیرہ جو تھا اس کافی حصے سے بیمار تھا تو انہوں نے گاؤں والوں نے شرطی رکھی کہ جب آپ ہمارے اس لیرے کا اپنے دم سے علاج کر لیں گے تو ہم آپ کے ساتھ چار مہینے کے لیے بھی تین دن کے لیے بھی جانے کے لیے تیار ہیں تو جماعت والوں نے قبول کیا ان میں جماعت میں سے ایک ساتھی تھا جو ناف کو جانتا تھا ناف کی بیماری سے واقف تھا اس نے کیا کیا کہ اس ناف کے دم اس کو ڈالا تو اللہ تعالی نے کافی عرصے کا وہ بیمار شاہ صلی اللہ نے اس کو شفا دی پھر وہ اس کی برکت سے جو ہے اللہ کے راستے میں وہاں کے مقامی جو گد جماعت کے ساتھ نکلے تو اس کو بظاہر انسان چھوٹی سی بیماری سمجھتا ہے اور اس بیماری سے جب واقف نہیں ہوتا بریس تو اس کو مختلف طریقوں سے تکالیف ہوتی ہے کبھی موشن ہوتے ہیں کبھی جسم کے اندر پٹوں کے اندر کھچاو محسوس ہوتا ہے اور اس ناف کی وجہ سے بھوک نہیں لگتی ہے یہ ناف اپنی جگہ سے ٹر جائے میدے کے اوپر آ جائے تو بھوک بند ہو جاتی ہے اب یہی ناف میدے سے نیچے چلی جائے تو موشن لگ جاتے ہیں اب بہت علاج کے راہے لیکن وہ موشن ختم نہیں ہوتا تو آج میں ناف چیک کرنے کا طریقہ بھی بتاؤں گا علامات تو میں نے بتا دی چیک کرنے کا طریقہ بتاؤں گا اور اس کا علاج بتاؤں گا کہ ناف کو کیسے چیک کیا جاتا ہے کہ کیسے معلوم کرنا ہے کہ ناف آپ کی ٹلی ہوئی ہے اور اس کے لئے آپ علاج کی ضرورت ہے تو سب سے پہلے ناف چیک کرنے کا طریقہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تاکہ آپ کو کسی کے پاس جانا نہ پڑے آپ اس کو خود ہی چیک کر کے آپ کو معلوم ہو جائے کہ یہ جو تقریف ہو رہی ہے میری ناف کی وجہ سے ہو رہی ہے چیک کرنے کا طریقہ پھر تھوڑا سو گور فرمائیں وہ طریقہ یہ ہے کہ آپ نے یہ جو ہاتھ ہے ہتھیلیاں ان دونوں کو اس طرح ملا لینا ہے سب سے اوپر جو چھوٹی دو انگلیاں ہیں ان دو انگلیوں کے درمیان میں جو بند ہے جوڑ ہے اس جوڑ ان دونوں کے جوڑ کو آپس میں یوں رکھ دینا ہے رکھنا ہے رکھنے کے بعد آپ نے یہ چیک کرنا ہے کہ آپ کی ہتھیلی دوسری ہتھیلی کے برابر ہے تو اگر برابر ہے تو پھر آپ کو ناف کا مسئلہ نہیں ہے آپ کو کوئی اور مسئلہ ہے اگر آپ کی یہ ہتھیلی ایک ہتھیلی اور دوسری ہتھیلی آپ نے اوپر سے جوڑوں کو برابر کیا ہوئے چھوٹی انگلیوں کے لیکن یہ ہتھیلی بڑی ہو رہی ہے ایک بڑی ہو رہی ہے دوسری چھوٹی انگلی ہے تو پھر یہ سمجھیں گے کہ آپ کو ناف کا مسئلہ ہے یہ ناف چیک کرنے کا طریقہ ہو گیا اب جو ہے ناف کو جو ہے اپنی جگہ پہ لانے کا ایک عمل یہ ہے کہ آپ جو ہے نا کوئی کپڑا جو ہے اس کو انگلی کے گل لپیٹتے رہیں گے دوپٹے کو لپیٹتے لپیٹتے اس کو جو ہے ایک وہ بن جائے گا پگڑی نمہ بن جائے گا پھر این اس کو ناف کے برابر رکھ دیں گے اور الٹا ہو کر لیٹ جائیں گے اس سے میناف اب دن جگہ پہ آ جاتے گے اور دوسرا جو عمل میں آپ کو بتا رہا ہوں اصل عمل کی طرفہ تھی آپ نے یہ آئیت قرآن کی یہ آئیت ہے ذالک تخفیفم می ربکم می ربک ورحمہ ذالک تخفیفم می ربکم ورحمہ یہ قرآن کی آئیت ہے اس آئیت کو باوضو ہو کر کاغذ کے ٹکڑے پر لکھ کر مریض کے ناف کے اوپر وہ تعویز آ جائے اس کے اوپر بان دیں انشاءاللہ تعالی صرف پانچ سے دس منڈ میں ناف اچھلنے لگے گی اچھلنے کے بعد اپنے مقام پر آ کر ٹک جائے گی اور آپ کو فوراً بوک لگے گی اس کے بعد آپ کھانا کھائیں اس عمل کو دو سے تین دن تک کریں یعنی اس تعویز کو دو سے تین دن تک اپنے ناف پر باندھے رکھیں انشاءاللہ تعالی ناف اپنی جگہ پر آ جائے گی اور یہ تقریفیں ختم ہو جائیں گے اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی تمام دوستوں کو ہر قسم کی بھی مہاری سے ان کی حفاظت رکھے اور دوستو اپنا بہت سارا خیان رکھئے گا نیکس ویڈیو میں اپنے مذبان صحیح رقائے ملیشہ شراجی کو نیکس ویڈیو تک اجازت دیجئے اللہ نگے بان والسلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم لائک کریں سبسکرائب کریں اور کمنٹ کریں